السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بولی وڈ کے اداکاروں نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر اپنے ہی میڈیا اور بھارتی وزیراعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور گرفتار بھارتی پائلٹ رہا ہو کر بھارت پہنچا تو بھارتی میڈیا جو ابی نندن کو ہیرو بنا رہا تھا پائلٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل نائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بولی وڈ گلوکار سونو نگم نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر کیا کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو بڑھانے میں اہم کرتار بھارتی میڈیا کے سنسنی خیز اور اشتیال انگیز رویہ کا بھی ہے بھارتی میڈیا نے اس ساری صورتحال میں نہائیت نامناسب اور جذباتوں کو بھڑکانے والی رپورٹنگ کر کے جنگ کا ماحول بنانے میں اہم کرتار ادا کیا اور اپنے ہی عوام کے غصے کو ہوا دی بھارتی میڈیا کے اس نامناسب رویہ پر جہاں دنیا بر میں بھارت کی جگہ ہسائی ہو رہی ہے وہیں خود بھارت سے بھی اپنے ہی میڈیا کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی بالی وڈ گلوکار سونو نگم نے گزشتہ روز پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر اپنے میڈیا کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ آپ اشتیال دلانے والے ٹوئٹس کر رہے ہیں اور سامنے والے کو چڑھا رہے ہیں جب آپ ان کے ساتھ غلط رویہ رکھیں گے تو وہ بھی سامنے سے جواب دیں گے یاد رہے کہ بھارتی میڈیا کے سنسنی خیز اور اشتیال انگیز رویہ کا ذکر کل ابی نندن نے بھی کیا تھا سونو نگم نے کہا کہ میچ میں ابھی تو پہلی گیند کرائی گئی ہے اور ہمارے میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم جیت گئے یہ بھارتی میڈیا کی بہت ہی بے وکوفانہ حرکت ہے اچھے ملک میں رہنے والے لوگ تمیز سے رہتے ہیں تاہم ٹی وی پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ سب محذب لوگوں کی نہیں بلکہ بچگانہ باتے ہیں سامنے والے کو اشتیال نہ دلائیے ورنہ وہاں سے بھی جواب آئے گا سونو نگم نے اپنے میڈیا کی خبر لیتے ہوئے کہا ہمارا میڈیا نہائیت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کی موت کا جشن مناتا ہے کسی کی موت کا جشن ہم کیسے منا سکتے ہیں لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے میڈیا کو مزید سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہمارا میڈیا بلکل ہی سمجھدار نہیں ہے جبکہ ہمیں بھی اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مہیش بٹ نے اپنے بھارتی میڈیا کے کردار پر کیا بات کی والی ووڈ ہدایتکار مہیش بٹ نے بھارتی تیارہ تباہ کیا جانے کے حوالے سے منفی ریپورٹنگ کرنے اور عوام کو پاکستان کے خلاف اکسانے پر اپنے میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا پلوامہ حملے کے بعد ہی بھارتی میڈیا مودی حکومت کی کٹ کتلی بنا رہا اور حملے کا سارا ملبا پاکستان پر ڈالنے پر تلع رہا بھارتی شہریوں کو حقائق سے واقف رکھنے کے بجائے جھوٹ پر مبنی پراپوگنڈا کر کے عوام کو گمراہ کر کے جنگ پر اکساتا رہا بھارتی میڈیا کی منفی ریپورٹنگ کو نا صرف دنیا بھر میں قلی تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ خود ان کے عوام نے ہی میڈیا کے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کرتی اب مہیش بٹ بھی جنگی جنون میں مبتلا بھارتی میڈیا کے نامناسب رویے پر بھڑک اٹھے مہیش بٹ نے ٹویٹر پر اپنے ہی میڈیا کے کردار کو مختصرا بیان کرنے کے لیے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا کہ شیر ایک شخص پر حملہ آور ہے اور تماشائی اس منصر کو دلچسپی سے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں لیکن در حقیقت شیر جسم میں پیوس تیز دار آلے کی وجہ سے غرہ رہا تھا میش بٹ نے ساتھ ہی بھارتی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو ہمیشہ سے ہی ظلم پسند رہا ہے ماضی میں میدانوں میں گلیڈیٹر ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے تھے اور پورا تھیٹر جنونی لوگوں سے برا ہوتا تھا جہاں خون دیکھنے کے آدھی لوگ ہوا کرتے تھے اب ہمارے ٹی وی چینلز میں بھی اس فیل کو دکھا کر لوگوں کے جنون کی تسکین کر رہا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ گلوکار ویشال ڈڈلانی نے اپنے ہی بھارتی میڈیا کے بارے میں کیا کہا بھارتی پائلٹ ابی نندن کو پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کر دیا کیا ہے لیکن بھارتی میڈیا کا موقف ہے کہ پائلٹ کو مودی سرکار کے دباؤ کی وجہ سے چھوڑا کیا بھارتیوں کی جانب سے خطے کو جنگ کے دہانے پر لاکھڑا کرنے والے مودی کو کریڈٹ دیا جانا بھارتی گلوکار ویشال ڈڈلانی کو ایک آنکھ نہ بایا انہوں نے اپنے ہی وزیراعظم اور ان کے پیروکاروں کو کھری کھری سنا دی بالی وڈ کے موسیقار اور پلی بیک سنگر ویشال ڈڈلانی نے ٹویٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے لکھا جو موقع پر فون نہیں اٹھا پائے ان کے چیلے ان کے لیے سارا کریڈٹ اٹھانے آگئے جو کہ بہت ہی حیران کن ہے ویشال ڈڈلانی نے بھی اپنے ٹویٹ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اگر مودی اور کپتان میں باہم رابطہ ہو جاتا تو اب تک کشیدگی میں کافی حد تک کمی آ چکی ہوتی ایک بھارتی نے ابی نندن کی رہائی کو بھارتی دباؤ کا انتیجہ کران دیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہنا چاہیے گلوکار ویشال ڈڈلانی نے اس انتہا پسند کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا اور کہا بھائی صاحب برائے مہربانی ابی نندن کو لوٹنے تو دیجئے بعد میں کریڈٹ لے لیجئے گا ذرا سی شرم کر لوگے تو کیا نقصان ہوگا ویشال ڈڈلانی نے ابی نندن کے استقبال کے لیے اٹاری بارڈر پر جانے والوں کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گلوکار نے وینگ کمانڈر ابی نندن کو بھارت میں خوش آمدید کہا اور اسے نصیحت کی کہ آپ اپنی واپسی پر جو بھی شور شرابہ سنیں گے وہ ان مردار کھانے والے گدوں کا ہے جو آپ کی بہادری سے ذاتی مفاد اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے ان سے صرف نظر کیجئے بھارتی پائلٹ کی پاک فوج کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد جہاں بالی وڈ اداکار اپنے پائلٹ کی واپسی کے لیے گڑ گڑانے لگے تھے وہیں اب انہوں نے ابی نندن کی واپسی کے بعد دوبارہ اپنی اوقات دکھا دی ہے پاکستان کے جانب سے جذبہ خیر سگالی کے تحت گزشتہ روز ابی نندن کو بھارتی حکام کے حوالے کیے جانے کے بعد والی وڈ اداکاروں نے ایک بار پھر اپنی اوقات دکھاتے ہوئے تیوریاں چڑھا لی اور اپنے ناکام اور ہارے ہوئے پائلٹ کو ہیرو بنا کر پیش کرنے لگے والی وڈ کنگ کے نام سے جانے جانے والے اداکار شارو خان جو اس ساری صورتحال پر خاموش رہے کل اچانک بول پڑے اور ابی نندن کی واپسی پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گھر جانے سے بہتر کوئی احساس نہیں ہوتا گھر کا مطلب ہوتا ہے محبت امید اور خواب ابی نندن تمہاری بہادری نے ہمیں مضبوط بنایا ہے تاہم شارو خان یہ بھول گئے کہ ان کا پائلٹ جنگ جیت کر نہیں بلکہ جنگ ہار کر واپس جا رہا ہے اور گزشتہ روز بارڈر پر ابی نندن کے ساتھ بھارتیوں کے رویے سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کسی ہیرو کو نہیں بلکہ بیزتی کروانے والے قیدی کو لے جا رہے ہیں اداکارہ شلپا شیٹی نے بھی انسٹاگرام پر پائلٹ ابی نندن کے گھر واپسی کو خوش آمدید کہا اور انہیں حقیقی ہیرو قرار دیا لیکن شلپا بخوبی یہ بات جانتی ہیں کہ ابی نندن کوئی ہیرو نہیں بلکہ اپنے مشن میں بھری طرح ناکام ہوئے اور پاکستان نے انہیں بھارت کے حوالے کیا اس لیے شلپا شیٹی نے اپنی پوسٹ پر تبصرے والا آپشن ہی بند کر دیا تاکہ لوگ انہیں حقیقت سے روشناس نہ کرا سکیں اداکار رنویر سنگھ نے بھی ابی نندن کو قوم کے لیے متاثر کن قرار دیا جس کے نقشے قدم پر لوگ چلتے ہیں ایک پاکستانی سارف نے رنویر کو حقیقت دکھاتے ہوئے کہا ایک ایسا پائلٹ جو اپنے مشن میں ناکام ہو گیا اگر پاک فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ایسا شخص آپ کے لیے متاثر کن ہے کیا مزاق ہے بھارتی کپتان ویرات کولی نے تو منافقت کی انتہا کرتے ہوئے اپنے ناکام پائلٹ کو حقیقی ہیرو کہا اور کہا میں تمہارے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں جس کے جواب میں ارزا خان نامی سارف نے کہا اصل ہیرو عمران خان ہے جنہوں نے آپ کے پائلٹ کو واپس بیچا جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عجیب پاگل لوگ ہیں جس آدمی نے پورے بھارت کی بیزتی کروائی ان کو ہیرو مان رہے ہیں بہت شرم کی بات ہے تاہم بالی وڈ میں چند ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابی نندن کو رہا کرنے پر عمران خان کی اقدام کو سراہا بالی وڈ سٹار میرا چوپڑا نے ٹویٹر پر لکھا میرے دل میں عمران خان کی عزت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عمران خان کا تہہ دل سے شکریہ کہ انہوں نے ابی نندن کو واپس بجوایا اور ان تمام لوگوں کے لیے مثال قائم کی جو ام چاہتے ہیں اداکارہ ہما قریشی نے عمران خان کے اس فیصلے کو ان کے پائلٹ کو عزت دینے کی عمل کو سراہا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے اپنے وینگ کمانڈر ابی نندن کے ساتھ بھارت پہنچنے پر کیسا سلوک کیا وزیراعظم عمران خان کے اعلان کے بعد بھارتی پائلٹ کو واگا بارڈر پر انڈین حکام کے حوالے کر دیا کیا لیکن وہاں پہنچنے پر ابی نندن کا کوئی استقبال نہ ہوا اور نہ ہی انہیں خاص عزت دی گئی جبکہ انڈین ائر فورس کے آفیسرز نے ابی نندن کے دماغ کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا اندیا دے دیا ہے بھارتی ائر فورس کے گرفتار پائلٹ ابی نندن کو سخت سیکیورٹی حسار میں واگا بارڈر کے راستے بھارتی حکام کے حوالے کر دیا ونگ کمانڈر ابی نندن جسے بھارتی میڈیا نے ایسا ہیرو ظاہر کیا تھا جو جنگ جیت کر اپنے ملک جا رہا ہو لیکن جب اسے واگا بارڈر سے بھارت کے حوالے کیا جا رہا تھا تو بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار کے روئیوں میں خاصا فرق نظر آیا اور اگر دیکھا جائے تو بھارت سے بہتر سلوک تو اس کے ساتھ پاکستان میں کیا گیا پائلٹ کو بھارتی سرزمین پر قدم رکھتے ہی کوئی سلیوٹ کیا گیا نہ ہی پھولوں کا ہار پہنایا گیا بلکہ اس کے استقبال کے لیے جو انڈین ائر فورس کے آفیسر آئے انہوں نے ابی نندن کے دماغ کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کا اندیع دے دیا بھارتی بارڈر سکیورٹی فورس کے ایک جونئر افسر ونگ کمانڈر کو ایسے کمر سے پکڑ کر اندر لے گئے جیسے کسی ہیروک نہیں بلکہ بے زیتی کروانے والے قیدی کو لے جا رہے ہیں